مولانا تارک جمیل محروف سکولر کے مطابق 1992 میں اس وقت قائم مقام صدر وسیم سجاد سے بھی ایوان صدر میں ملاقاتیں رہیں اور اب سابق وزیراعظم عمران خان سے جو ملاقاتیں ہوئیں وہ بھی اسی سلسلے میں تھی مولانا تارک جمیل نے کہا کہ جب عمران خان نے بحصیت وزیراعظم ریاست مدینہ کی بات کی تو خوشی ہوئی وہ ملاقات اسی سلسلے میں تھی 27 کی شب بھی انہوں نے دعا شب کے لیے دعوت دی تھی اس لیے بنی گالا گیا تھا انہوں نے کہا کہ منقدین اور ناقدین کا معاملہ یہ ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں ہم اختلاف رائے کرنے اور سننے کی بردہ سے بھی آری ہو چکے ہیں پہلے سیاست میں فریق سے اختلاف کو مخالفت کہا جاتا تھا اور اب بات نفرت تک جا پہنچی ہے باظر ہے کہ مولانا تارک جمیل پر کچھ حلقے تنقید کر رہے تھے کہ وہ کیوں عمران خان کی دعوت پر بنی گالا گئے جس پر انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے